آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں نے حاج عمرہ کیا ہے نا ماشاءاللہ وہاں جا کے اللہ کے گھر میں کڑے ہوگے بھی اللہ کی بندوں کی کو تنجھنے ہوگے آپ کا کیا خیال ہے جس کو پتہ ہی نہیں تھا آنے کا اللہ نے اسے بلا دی جو بلکل آپ مبلیخ ہوں گے آپ مسلح ہوں گے آپ بڑی بات ہوگی آپ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ رب رسول کے گھر پہنچ کر کعبت اللہ میں کھڑے ہو کر تیرے اوپر اتنا چلال بھی تاری نہیں ہوا کہ تو اس بات سے ڈر جائے کہ لوگوں کی کمیاں نہ دیکھیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے بھی تجھر وہاں آئے ہوئے غلاموں میں غلطیاں نظر آ رہی اور پھر تیرے پاس اتنی فرصت کہاں تھی تیرے اندر جرت کہاں تھی کہ تُو نے اپنی نظر محبوب کی جالیوں سے ہٹا کے لوگوں کی گلتیوں پہ جمال ہی تھی یہ بھلا کیسے ہو گیا تیرے سے کیا صرف تقریروں کا مواد ہی ضروری ہے کیا صرف گفتگو کے لیے جملوں کا تراشنہ ہی ضروری ہے یا ہر وقت تُو کہاں کھڑا تا دیکھ تو سہی حضرت فضائل بن عیاز رحمت اللہ نے فرماتے لاکھوں لوگ آئے تھے اس سال میرے دل میں خیال آیا میری زندگی میں حج کا وہ بہت بڑا اجتماع تھا میرے دل میں خیال آیا اتنے لوگ آئے ہیں پتہ نہیں حج کس کا قبول ہوا ہے کس کا نہیں ہوا میں سویا خواب میں مجھے کوئی بتانے والا بتا رہا تھا فضائل رب نے بلایا ہی اس مسئل تھا جس کا اس نے قبول کر دو یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ کوئی سخی کے دروازے تک آئے وہ بلائے گھر بلا کے خالی بھیج دے جس کو اس نے بلایا ہے مجھے اپنے لفظوں میں کہہ لینے تو جڑا توڑ ہی آ گیا ہے اس سے بڑا دروازہ بھی وہ جڑا توڑ ہی آ گیا ہے اسے بھی اللہ کہے گا کہ یہاں کے بھی خالی جاؤ بس اس نے جسے بلایا ہے نا اسے پھر جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے تو کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ فلانا کڑا ٹھیک نہیں تھا فلانا بیٹھا ٹھیک نہیں تھا فلانے کا انداز ٹھیک ہے کچھ چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے لیکن اس کا بھی تو کوئی انداز ہوتا ہے اس کے اندر بھی تو کوئی اسلوب ہوتا ہے اس میں بھی تو کوئی ترتیب ہوتی ہے آپ کمزوری ہیں دیکھنے جا رہے ہیں